اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ و طلبات آپ سب کا ہر مقدم ہے کلاس ٹین سبجیکٹ سائنس جنوٹ کاربن اینڈز کمپاؤن دیر سوڈرنس کاربن اینڈز کمپاؤن سے آج ہم نے دو قوشنز پر کیے ہیں پہلا قوشن ہے دیفائن ایلو ٹرافی دوسرا قوشن ہے سٹرکچر اف ڈائیمنڈ اینڈ ایکسپلین ون پرپرٹیز بیسٹ اپ آن دا سٹرکچر یعنی پہلے ہم ایلو ٹرافی کو ڈیفائن کریں گے اور کاربن کی تین سا ایلو ٹرافی سکونسی ہیں وہ بھی بتائیں گے پھر ہم ڈائیمنڈ کا سٹرکچر ایکسپلین کریں گے اور اس کی ایک پرپرٹیز کو بھی ہم ایکسپلین کریں گے اپ آن دا سٹرکچر جیسے ہم نے پریویس لیسنز میں پڑھا کہ ایلو ٹرافی کہتے ہیں کہ جب کوئی بھی ایلیمنٹ مور دن ون فارم میں پایا جائے اگزیسٹ ہو اس کو ہم ایلو ٹرافیز کہتے ہیں جنہیں ایلو ٹرافی کیا ہے جب کوئی بھی ایلیمنٹ مور دن ون فارم ہیوہنگ ڈیفرین ٹرافیز پرپرٹیز برسیم اور سلائٹی ڈیفرنٹس کیمیکل پرپرٹیز جنہیں جب کوئی بھی ایلیمنٹس اگزیسٹ ہو کس میں مور دن ون فارم ایک سے زیادہ حالت میں اور جس کی کیا ہو ڈیفرنٹ فیزیکل پرپرٹیز جو لیکنز جس کی کیمیکل پرپرٹیز جو ہے وہ تقریباً کیا ہو سیم ہو اس کو ہم ایلو ٹرافی کہتے ہیں اس مختلس فارم کو ہم کیا کہتے ہیں ایلو ٹرافیز فارم اف کاربن یا ایلو ٹرافیز فارم اور ایلو ٹرافیز اور اس پھنامینا کو ایلو ٹرافی کہا جاتا ہے ایلیمنٹس کاربن سلپھر فاسفوروس ایکسٹر شو ایلو ٹرافیز یعنی کون سے ایلیمنٹس ایلو ٹرافیز شو کرتے ہیں کاربن سلپھر فاسفوروس ایلو ٹرافیز فرم اف کاربن کی تو نیکسٹ کوسٹن جو ہمارے پاس وہ ہے کیا وہ ہے ہمارے پاس گیو the structures of diamond and explains one property based upon the structure the structure of diamond is found below تو دیر سوڈرانس یہ جو diagram ہے یہ ڈائیگرام کس کی ہے یہ ڈائیگرام ڈائیمڈ کی ہے کس کی ہے ڈائیمڈ کی ہے ڈائیمڈ میں کس طرح اس یہاں ہم دیکھیں گے کہ ڈائیمڈ کے اندر جس فارمیشنس آف ڈائیمڈ ہوتا ہے تو ڈائیمڈ گریفائیڈ جو ہیں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دونوں سبسٹنس کاربن سے بنتے ہیں لیکن ان کی فیزیکل پرپٹیز جو ہیں دونوں کی ایک دوسرے سے بالکل کیا ہیں ڈیفرنٹس ہیں اب ہائر کلاسز میں آپ پڑھیں گے کیوں سے یہ ڈیفرنٹس ہو جاتی ہیں یہاں اتنا یاد رکھیں گے کہ جب ہاں ارینجمنٹس آف ایٹمز جب دوتا ہے یعنی صرف ارینجمنٹس آف ایٹمز کی بنا پر یہ دو کمپاؤنڈ بنتے ہیں دو چیزیں بنتی ہیں ایک کو ہم ڈائیمڈز کہتے ہیں جو سبسٹنس ہے آج تک جتنی بھی چیزیں سناون ہیں ان میں سے سب سے زیادہ جو سخت چیز ہے وہ ڈائیمڈ ہے اور دوسری طرف کیا ہے یہ برائیٹسٹ ہے چمکیلی چیز ہے تو اس کی بنسبت ہمارے پاس گریپ فائٹ ہے یہ سافٹ ہے گوڈ کنڈکٹر آف ہیٹ گوڈ کنڈکٹر آف الیکٹرک سیٹی ہے لیکن ڈائیمڈ جو ہے یہ بیٹ کنڈکٹر آف الیکٹرک سیٹی ہے اب صرف کس کی وجہ سے ہوا ایٹم کی وجہ سے ہوا تو ہم نے جہاں دیکھا کہ ان ڈائیمڈ ایس کاربن ایٹم بانڈرز تو فور آدھرز کاربن ایٹم بائی کوویلنڈ بانڈ ریزنٹنگ انڈا فرمیشن آف تھری ڈائیمینشن نیٹ ورک سٹرکچر تو ڈائیمڈز کے اندر ایک ڈائیمڈز کا ایٹم جو ہے دوسرے چار ایٹم سے کاربن کے ایٹم اسے کیا ہوتا ہے؟ بند ہوتا ہے جڑا ہوا ہوتا ہے کس کے دور سے جو ہے؟ بائی کوویلنڈ بانڈ اگرر باید آف ہو سٹرکچر کوویلنڈ بانڈ ڈائیمڈز کے دوسرے ٹھیکر ہو دیائیمڈز کاربن میں ہوا ہylے ایٹ mu تدائمڈ میلٹنگ نیٹ کوائیل ، اور اس کی وجہ سے کہ سٹرکچر کوویلنڈ بانڈ کی وجہ سے ٹھیکر کرنے اور اس کا ملٹنگ پائنٹ جو ہے جو بھی ہائی ہوتا ہے اس کا ملٹنگ پائنٹ بھی ہائی ہوتا ہے تو دیر سویڈرانس اسی وجہ سے جنہیز ڈائیمنڈ جو ہے اس میں ڈائیمنڈ میں کاربن ایٹمز دوسرے کاربن ایٹم سے چار دوسرے کاربن ایٹم سے جڑتا ہے جس کو ہم ٹیٹرہ ہیڈرل کہتے ہیں اور گریفائٹ میں ہم دیکھیں گے کہ گریفائٹ میں کس طرح کاربن ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ لنکٹ ہوتے ہیں جڑتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا ہے اتنا ساوٹ ہوتا ہے تو آج کے لئے ہمارے یہی دو کوششن ہیں انشاءاللہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ